جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا یہ شخص کافر ہے قرآن کے حساب سے سورہ ابراہیم کی آیت دو اور تین پڑھ لیں وَاِلُوا لِلْقَافِدِينَ مِنْ عَزَابٍ شَدِیدَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَ عَلَى الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے ہلاکت ہے کافروں کے لئے کون ہے کافر یعنی شدید عذاب ہوگا کون ہے جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کی نسبت آج جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اس پر تو ہمارا یقین صفر ہے ہمارے کسی دل و دماغ میں کہیں بھی آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو دیکھ لیں آپ کی ساری سوچیں زاہر تک محدود ہیں بارال جنت میں جانے کی میں بات کر رہا ہوں جنت اصل میں آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانا ہے آج کا ہمارا موضوع جنت میں کون جائے گا دیکھیں جنت میں جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا دنیا میں وہ جنت نہیں جا سکتا جو اپنی حقیقت سے غافل رہا وہ جنت نہیں جا سکتا جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا یہ شخص کافر ہے قرآن کے حساب سے سورہ ابراہیم کی آیت دو اور تین پڑھ لیں وَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ شَدِيدَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے ہلاکت ہے کافروں کے لئے کون ہے کافر یعنی شدید عذاب ہوگا کون ہے جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کی نسبت آج جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اس پر تو ہمارا یقین صفر ہے ہمارے کسی یعنی دل و دماغ میں کہیں بھی آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو دیکھ لیں آپ کی ساری سوچیں زاہر تک محدود ہیں بارال جنت میں جانے کی میں بات کر رہا ہوں جنت اصل میں آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانا ہے آخرت سپاٹ میدان ہے ہر شخص اپنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ خود کرتا ہے اور جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے تحت اس کو یعنی پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں یا تو وہ جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے یعنی اللہ کو راجی کر لیتا ہے آخرت کو ترجیح دے دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے یہ شخص جنتی ہے یہ متقی ہے اور جنت اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے یہ بات قرآن میں لگ کی ہے عدد للمتقین کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اب جو موضوع میں نے قائم کیا ہے یہ جنت یا دوزخ دین اسلام قرآن شریعت رسول کا طریقہ رسول کی ہدایت اس کے بارے میں ہم یعنی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں یہ میرا کلپ ریکارٹ کروا رہا ہے آن لائن بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں اس کے سننے والے اتنے یعنی ایک تو سننے والے نہیں ہیں دوسری یہ کبھی بھی وائرل نہیں ہو گئے کلپ حالانکہ یہ تو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے یہ وائرل نہیں ہوگا وائرل کیا ہوگا کوئی گانا وائرل ہو جائے گا کوئی ایسی ادھر ادھر کی باتیں فضول باتیں وائرل ہو جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وائرل ہو گئے تو دیکھیں بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جنت جنت آپ نے یہاں پر کما کے جانی ہے آخرت میں آپ کا جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ انسان یہاں اپنے بارے میں خود کرتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے میں ایک آیت بھی آپ کو سنا دوں کہ من من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاح مضموم مدھورا جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا من کان آجلہ آجلہ کے مطلب دنیا من تو اس کو میں دے دوں گا یعنی دنیا کے چاہنے والے کو میں دے تو دوں گا لیکن کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا یہ میری مرضی اللہ تعالی فرما رہے ما نشاؤ لمن نرید کیونکہ یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے آپ کی امیری غریبی جو ہے وہ آپ کی تقدیر میں ہے کفر اسلام سے امیری اور غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں تو پھر اس شخص کے لیے یعنی صرف دنیا کے چاہنے والے کے لیے جہنم ہے یعنی اس نے فیصلہ کر لیا دیکھیں اللہ تعالیٰ اس غور کی تھی سائد اللہ فرما رہا کیا کہ جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا تو یہ جائے گا جہنم میں تو ارادہ تو آپ نے کیا ہے جنت کا تو آپ نہیں سوچ رہے آخرت پہ تو آپ کا یقین نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَتَ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کی کامیابی کا اور صرف ارادے پہ بات نہیں ہوتی وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا پھر اس کے مطابق کوشش بھی کی وَهُوَ مُؤْمِنُنُ اور یہ مومن ہے مومن شرط ایمان کے ساتھ یعنی ہوں گے بعض لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اور اللہ کے حکم اور رسول کی تحریبی نہیں کریں گے اور تو ان کا وہ کوئی نیک عمل کوئی نیک عمل ہوئی نہیں سکتا اللہ کے حکم اور نبی کی طریقے کے بغیر ہر عمل یعنی اس کے خلاف ہر عمل مردود ہے یہ بات نوٹ کر لیں بارل جنت میں میں جانے کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی اپنی مردی ہے دنیا میں آپ نے ارادہ کر لیا تو کوشش کی یا نہ کی وہ اس کا اللہ تعالی تذکر وہ تو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں میں جو اس کا لکھا ہے وہ میں دوں گا اس کو دوسری جگہ ہے وَإِنَّا لَمُوَفُوْهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسُ دنیا کے چاہنے والے یا ارادہ کرنے والوں کو اس کی دنیا میں بغیر کسی کٹ ہوتے کی دوں گا اللہ کو کیا پروائے آج آج کی تاریخ میں سولہ دسمبر دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ ایک مسلمان ہے نام مسلمان کا ہے ستر پچتر سال عمر ہے چہرے پہ جھڑیاں پڑھی ہوئے اور سینکڑوں ڈالر اس کی جو ہے وہ پراپٹی ہے یا جائزاز ہے جو بھی ہے ایسٹس تو وہ تو مسلمان ہے اب مجھے نہیں معلوم جو بھی ہے لیکن آج کی تاریخ یہ ہے مستند تاریخ یہ ہے تو آخرت کا ارادہ کافی نہیں ہے صرف اس کے لئے پھر آپ نے کوشش پر کرنے ہوگی اس کی پھر الگ باتیں ہیں موضوعات ہیں وہ میں نے بیان بھی کی ہیں پھر بھی کر لیں گے صرف ارادے سے کام نہیں ہوگا صرف دعوے سے کام نہیں ہوگا کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں یا جنت جانا چاہتے ہوں نو ارادہ اور پھر اس کے مناسب کوشش یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ گئے حوب جدو جہد جاہیدو فِ اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اللہ کے راستے میں جتنی ہی تم سے محنت ہو سکتی ہے وہ کرو اس کی پھر تفصیلات ہیں وہ پھر کر لیں گے لیکن صرف ارادہ نہیں صرف زبانی دعوے نہیں اس کے مناسب کوشش یہ بات قرآن میں دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہی اللہ اللہ تعالیٰ نے کہی اللہ اللہ تعالیٰ نے آمنوا وَعَمِلُوا السَّوَالِحَادِ سارا زمانہ نقصان میں جا رہا ہے بچ وہ جائیں گے جنہوں نے یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل کیا یہ لوگ جو ہیں نقصان سے بچ جائیں گے تو ارادہ مَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا پھر اس کے مناسب کوشش فِالجَاهِدُوا فِ اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ خُوبْ کوشش وَهُوَ مُؤْمِنٌ شَرْطِ ایمَان فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ہاں ان کی کوششیں باراور ہوں گی اس کے قدر کی جائیں گے اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا یہ قرآن میں لکھا ہے اِنِّي لَا أُدِيُعُ عَمَلْ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْزَ تم میں سے مرد ہو یا عورت میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اگر آپ کی زندگی میں للہیت ہو گئی آپ کی نیت آخرت کی ہو گئی آپ کی منزل اللہ کو آپ نے بنا لیا اب آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا دنیا کے لئے جو آپ کر رہے ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ تعلیم کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں یعنی ارادہ آخرت کا کر کے آپ جو بھی آپ نے وقت گزارنا شروع کر دیا اب ظاہر ہے کہ وہ تو آپ رضا الہی کے مطابق کریں گے اللہ کے لئے ہر کام میں للاہیت ہوگی کھانا کھائیں گے اللہ کے لئے پانی پیئیں گے اللہ کے لئے زندگی امانت ہے اچھا کھانا کھائیں اچھی طریقے سے رہیں جو آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے اس کو اچھی طرح استعمال کریں ہر عمل کے بدلے ہر عمل نیک عمل میں لکھا جائے گا چاہے وہ آپ چاہے ہی کو نہ پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں چاہے پی رہے ہیں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیل لیں یا جو بھی آپ کر رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ قرآن کا مضمون ہے سب جو ہے عمل صالح میں لکھا جائے گا کیونکہ آپ اب سیدھے راستے پر آ جائے ہیں دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے آپ نے نیت بدل لی رخ اللہ کی طرف کر لیا سیدھے راستے پر چل پڑے تو سیدھے راستے میں تو یہ اللہ تعالی تو آپ کو دنیا چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا دنیا کے کام کریں کون آپ دکاندار کون ہوگا دودھ والا کون ہوگا دئی والا کون ہوگا یہ سامان کون یہ سب مسلمان مسلمان کریں گے کام ہر کام عبادت ہے ہر کام نیک ہے تو بہرحل یہ شخص جو ہے پھر جنت میں جائے گا یہ یہاں دیکھیں مختصر بات اگر میں کہوں جس نے نیت کر لی زندگی کی آخرت کو اور زندگی کا رخ صحیح کر لیا ارادہ کر لیا مضبوط کہ اب اس سے میں نے ہٹنا نہیں ہے یہ شخص جو ہے جنتی ہے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی